امام یافری نے غوظ الریاہین کے اندر لکھا ایک نوجوان تھا کپڑے کی دکان پر کام کرتا تھا تھا بڑا خوبصورت ایک خاتون آئی تو اس کو دیکھا تو فریختہ ہو گئی دل ہار بیٹھے اس نے ضرورت سے زیادہ کپڑا خرید لیا اور گٹھڑی باندھ کر کے اس نے مالک دکان سے کہا کہ میرا سامان زیادہ بوجل ہو گیا ہے اگر اس گڑکے کو میرے ساتھ بیج دو تو یہ میرے گھر چھوڑا ہے مالک دکان اس کی نیت سے آگاہ نہ ہو زکا اور اس نوجوان کو ساتھ بیج دیا یہ اس کو اپنے گھر لے گی جب وہ داخل ہو گیا اندر تو دروازہ بند کر دیا اور حیاسوز لباس بھی اتار پھینکا اور اسے دربتے گناہ دینے لگی لیکن یہ اللہ کا بندہ نوجوان صرف حسین ہی نہیں تھا اللہ کا ولی بھی تھا ہمیشہ اس نے اپنی جوانی کے اقدس پہ پہرا دیا وہ جوان نہیں ہے جو اپنی جوانی کو گلیوں میں رون دے جوان وہ ہے جو اپنے شباب کو اپنی منظر تک پہنچا بلکہ حضور میں شاعت میں آنا حبیب اللہ اشعاب الطائب و حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہوں کتنی بڑی بات ہے جب جوان توبہ کرتا اللہ کا عرش خوشی سے جھوپ اٹھتا ہے تو جوان کی عبادتیں جوان کی توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے تو اس نوجوان نے اس کو کہا کہ بی بی مدری خواہش پر ہی نہیں کر سکتا میں مجبور ہوں لیکن اس نے جذبات کو آگ لگا دینے والا ہر جتن کیا ہر ہیلہ آزمایا نوجوان نے سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جوانی کا تقدس پامان ہو جائے اور میرے پلے کچھ بھی نہ رہے تو اس کو ایک طریقہ سوجا تو اس نے کہا کہ تم رکو میں ذرا باشروم سے واہ تو وہ باتروم میں اندر گیا پرخانہ کر کے اپنے جسم پر پھن لیا اور اسی حالت میں جب باہر آیا تو سورت کا سارا نشہ اتر گیا اس نے دروازہ کھول دیا کہا تو تو کچھ باگل شخص ہے تو اس نے دروازہ کھول دیا وہ نوجوان دروازے سے باہر آ رہا تھا اور دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کر رہا تھا مالک میرا بدن گندہ ہو گیا لیکن مان تو ستر رہا تھا سبحان اللہ قائنات کا سب سے حسی چہرہ ہوئے جو جنسی کالک سے محفوظ ہوئے سبحان اللہ باہر ایک گوہ تھا وہاں آپ اس نے غسل کیا علامہ یافی نے لکھا ہے ساری زندگی اس کے بدن سے مشک و رمبر کی خوشبو آیا کرتا اور جب وہ فوت ہو گیا لوگوں نے اس کو دفن کیا تو یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتا سبحان اللہ کوئی رب کے لئے گناہ کو چھوڑ کے دیکھیں کوئی رب کے لئے گناہوں کو ترکت ہو کر کے دیکھیں اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ کرم نوازیوں کے دروازے کشہدہ کر دیتا ہے اپنی خاص رحمتوں اور خاص کرم نوازیوں قرنور اس کے اوپر نازل فرماتا ہے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے ہمارے علماء نے کہتے ہیں جب اللہ ولایت عطا کرتا ہے نا تو یہ سفید بالوں والے کا عصانی ہوتی اگر جوانی میں کوئی آدمی توبہ کر کے تصوف کے رستے پر چلتا ہے تو سب سے زیادہ ولایت اللہ اسے عطا فرماتا ہے ولایت کا مطلب بڑاپا نہیں ولایت کا مطلب وہ نہیں کہ جب بڑا لمبا وقت گزر جائے تو پھر آدمی آئے کہ نہیں اب کیا کرنا ہے اب مسجدی ہے اب تو اس کے علاوہ گزارہ کوئی نہیں تو اس وقت کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول تو ہے لیکن شاباشی اسی کو ملتی ہے جو جوانی کے وقت آئے